مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا میں مختصرا عرض کر دوں حضرت اللہ مشبر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ جب حج کے لئے تشریف لے گئے اس زمانے میں ہوتلیں نہیں تھیں میں سات ستر سال پہلے کی بات کرتا ہوں سکستی سیونتی عرص پہلے کی ہوتلیں نہیں تھیں لوگوں کے مقان ہوتے تھے تو حج کے زمانے میں لوگ اپنے ایک کمرے میں چلے جاتے دو تین کمروں کو قرائے پر دے دیتے بددو قسم کے لوگ تھے دیہاتی لوگ تھے غریب تھے اللہ ہمہ فرماتے ہیں کہ میں رفقہ کے ساتھ حج پڑھنے کے لئے گیا تو ہم نے بھی ایک مکان قرائے پر لیا مکہ میں پھر مدینے گئے تو مدینے شریف میں ایک مکان قرائے پر لیا اب وہ مکان والا بشارہ غریب تھا ہم کھانا پکاتے تھے تو اس کو بھی کھلاتے تھے اس کا قرائے بھی دیا ہم نے جس دن ہمارا روانہ ہونا تو ہم نے ان کے بچوں کو بلایا ان کے پرائیں گے ان کو کھلائیں گے ان کو کپرے دیں گے ان کو دین کی تعلیم دیں گے ان کو قرآن سکھائیں گے ان کو حدیث سکھائیں گے سب کچھ دیں گے یہ کہہ کر ان کو ترغیب دے کر ہم آخری سلام کے لئے مزار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوئے تو وہ بچے بھی ساتھ آئے سلام پڑھ کے جب نکلے اللہ ماں فرماتے ہیں کہ ان بچوں نے مجھے عربی میں یوں کہا کہ یا ابو یا ابباجی آپ ابھی کہہ رہے تھے نا کہ تمہارے وہاں پانی اور یہ پانی ملے گا کہاں ملے گا کیوں نہیں کھانا ملے گا کہاں ملے گا فروٹس بھی ملے گا کہاں بالکل ملے گا کچھا کپڑے بھی ملیں گے کہاں جی رہنے کا بھی ملے گا جی ساری چیزیں ہم آپ کو دیں گے پھر اس بچے نے مزار اقدس کی طرف اشارے کر کے فرمایا کیا یہ بھی ملیں گے تمہارے وہاں یہ بھی ملیں گے اللہ میں شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو آگئے اور بچہ تُو نے تو مجھ کو سبق پڑا دیا کہ اگر عشق رسول نہ ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا مولا کا عشق بچوں میں بھی ہوا کرتا تھا آج ہمارے سینوں سے نہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت ہے نہ محمد الرسول اللہ کی حقیقت ہے اللہ کرے کہ یہ قلمہ توبارہ ہماری زندگیوں میں زندہ ہو جائیں اور ہم اس قلمے پر مضبوط عمل کرنے والے بن جائیں اور اتحالی اس کے مولا بھی نصیب فرما دے اور اس کے رسول بھی نصیب فرما دے وصل اللہ علیہ النبی القریم برحمت کا یا ارحم الراہ